آپ ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں لیکن میرا کمپیریزن کسی عالم کے ساتھ نہ کروائیں آپ کسی عالم کا کوئی کلپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کریں ایبسولوٹلی کریں کہ جی اس کا یہ نظریہ ہے میرا یہ نظریہ ہے ایک کرنا ادھر سے یہ چلانا ادھر سے وہ چلانا اور ان علماء کا لے کے آنا پھر میرے لئے امتحان بن جائے گا کہ میں پکڑے کے ان علماء کے خلاف کلپ بنانے شروع کر دوں اب کئی لوگوں نے زبیلی زہی صاحب یہ کہتے تھے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب تو اس کے مقابلے پر یہ کہتے ہیں مولانا ساکھ صاحب کا تو یہ نظریہ تھا انجینئر صاحب کا یہ ہے سر میرا جو نظریہ ہے وہ اقائد و نظریات کے ساتھ میں نے دلائل کی روشنی میں سامنے رکھ دیا اگر آپ کو پسند ہے آپ لے لیں نئی پسند نہ لیں لیکن بال کی کھال نہ ہوتا رہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کادیانیوں کے والے سے کتنا ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا میرے والے سے کہ جی یہ کادیانیوں کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہے میں غامدی صاحب ہی بات کروں گا کہ میں دنیا پر بسنے والے ہر اس شخص کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہوں جسے موت نہیں آئی میرے پہمبر نے مجھے یہی سکھایا کہ مرنے سے پہلے پہلے ترمزی کی حدیث ہے موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے تو میں تو دائی ہوں میں ہر اس شخص کے ساتھ نرم گوشہ رکھوں گا کہ جس کے اندر تھوڑی سی دین کی ترم موجود ہے ہاں میں اس کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ضرور نفرت کر سکتا ہوں ایز ایومن بینگ میں کسی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا آپ دیکھیں اب اس بات کے اوپر بیعث کرنا کہ جی نینی صاحب کو کادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں جب میں نے کادیانیوں کو کافر ڈیکلیئر کر دیا اب پیچھے کیا نرم گوشہ رہ گیا آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ چھٹی اور ساتھویں گھاٹی کے درمیان ہوگا جبکہ میرے نزدیک وہ ساتھویں گھاٹی میں ہوگا یار ایک اور بندہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کادیانی میرے نزدیک دوزک کی پہلی گھاٹی میں ہوگا انٹرزل تو سیم ہے سارے دوزک ہی مان رہے ہیں یہ جو زیات ہے نا یہ وہی ایڈیا سابقاف کے کتے کا رنگ کالا تھا یا سرک تھا لڑ دے رہو تو آکے منگول تو انہوں چک کے پرے سٹنگے بغداد کی سلطنت انہوں نے اٹھائی ہے تو اس پر مولوی یہی بیسے کر رہے تھے نا کہ سابقاف کے کتے کا رنگ کیا تھا منگولہ نے کیا تو اندس نہیں کیڑا رنگ سی تو اڈاوی رنگ ہی پانک پانے تو اڈی کتابانو پہلے دجلے سٹ کے دجلہ نو کالا کرنگے پھر تو اڈے خون نال دجلہ نو ریڈ کرنگے اور تو انہوں پتہ لگ جائے بھی کالا بھی رنگ کیتا جاتے ریڈ بھی کار دیتا جاتے سامو یہی کچھ ہوئے نا اس طرح کے جب ایشیوز آ رہے ہوتے ہیں نا میرے اوپر کلپ کو بناتے ہیں نا میربانی کیا کریں میرے اوپر مجھے ازمائش میں نہ ڈالیں یہ کادیانیوں کے والے سے بھی کچھ لوگوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیا اور اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں اس کے اوپر بولوں گا مجھے ضرورت نہیں میرے بھائی میں نے اپنا موقف دے دیا اگر آپ اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو آپ کر رائٹ ہے لیکن اس کے اوپر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کادیانی نواز ہو گیا یا وہ شخص یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے یہ بات بالکل غلط ہے جب میں ان کو کافر سمجھتا ہوں بات ختم ہوگی اب باقی چیزیں سانوی ہوگی ہیں آپ سمجھتے نہیں وہ یہ ہیں وہ ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں یا زندگی سمجھتے ہیں تو میرے بھائی آپ کی زندگی حرام ہونی چاہیے جائیں فیضاباد میں جا کے دھرنا دیں اور آہین پاکستان میں چینج کروا کے ان کو زندگی یا مرتد ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد جو مرتد کا حکم ان کے پر لگائے جب ہم یہ بات کرتے ہوں کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے حکومت تو نہیں کر رہی تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدارس اور ان کے ملینز آف سٹوڈنٹ یہ ہم نے جو ہے وہ مطلب اس لیے پالے میں کہ ہم ان کو روٹیاں کھلائیں گے کہ یہ مرتدین اور زندگیقوں کو مارتے نہیں ہیں تو ہم تو ان کو مرتد اور زندگیق نہیں سمجھ رہے اس لیے ہم پریٹیکلی ان کے اوپر ایکسیکیوشن بھی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو کافر سمجھ رہے ہیں اور دعوت حق ان کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آئیں دنیا اہل حق سے خالی ہو چکی ہے کوئی ایک مندہ بھی نہیں جو سامنے آ کے اس سسٹم کو چیلنج کریں اور کیسے کریں ان کے بڑے بزرگوں نے تو ان کو غیر مسلم اقلیت مانا ہوا ہے آئین پاکستان کے اندر انہوں نے دونی اس وقت مرتد اور زندگیق ان کو ڈیکلئر کروایا اور پھر دیکھیں گنا وہ کئی دکانوں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کادیانیوں کے ساتھ لیندین منع ہے اس کے نیچے ایک اور جملہ بھی لکھا کریں کہ یہاں کادیانیوں سے لیندین منع ہے البتہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے بزرگوں کو ماننے والے اس چیزوں پر مناظرے کرنے والے اور ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں کے ساتھ لیندین کی اجازت ہے یہ پورا جملہ لکھیں نا اچھا کہتے ہیں جناب وہ ان چیزوں سے کادیانیت کو سپورٹ بلتی ہے تو سر فورا سپورٹ ختم کریں فورا سے پہلے آپ آ کے ایک علماء کی کانفرنس بلائیں مجھے یہاں پہ اماری اکیڈمی میں اگلے دن تاہر اشرفی صاحب کا فون آیا کہ جی وہ پہلے یہ لوگ تو ہمیں کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نہ اس کا کوئی مدرسہ نہ اس کے کوئی سٹوڈنٹ نہ اس کی کوئی مسجد اس کی کیا اوقات ہے تو انہوں نے یہاں رابطہ کیا جی وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر انجینئر صاحب کی اتنی فین فالنگ ہے ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کوئی اتحاد امت کے لئے کام کریں حالانکہ ہم تو پہلے کر رہے ہیں خیر بارل عید کے موقع پہ میری ان سے پندرہ منٹ کی آلموسٹ فون پہ بات ہوئی میں نے کہا سر ہم تو یہی کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے وہ آپ کے اوپر ایف آئی آر میں نے ان کو اس کے اوپر نہیں یعنی ایک چیز پہ شرمیندہ کرنے لیے بات نہیں میں نے کہا آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں کہتا ہے نہیں میں نے اب دیکھنی شروع کی ہیں تو مطلب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بھی اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم اس کو ارگنائز طریقے سے علماء کی کانفرنس بلاتے ہیں میں نے کہا جی بلائیں بیٹھ جائیں گے اگر آپ لوگوں نے صلح و دیویہ کرنی ہے میں ایز پاور تسلیم کر لی ہے ورنہ ابھی تک تو آپ کہتے تھے آپ کی تو کوئی قاد ہی نہیں ہے تو صلح و دیویہ ہی ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے نا وہ ایکسپٹ کر لی ہے صلح و دیویہ کے بعد فتح مکہ ہونی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھئے گا اور اس کے بعد قادسیہ اور یرموگ بھی ہونی ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے کریں لیکن ہمیں سنگل آؤٹ نہ کریں تارجمید صاحب بیٹھیں الیاس قادری صاحب بیٹھیں تارجم قادری صاحب بیٹھیں غامدی صاحب بیٹھیں امین شہیدی صاحب بیٹھیں ٹھیک ہے یہ سارے بڑے بڑے ہار فرقے کے علماء بیٹھیں ہم بھی بیچ میں بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ذمہیں جو خدمت لگائیں گے ہم پوری کریں گے تو ہم آپ سے پھر وہاں پہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنی کتابوں سے یہ کلمیں نکالیں یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو سپورٹ مل رہی ہے یار میری ورہ سے نہیں سپورٹ مل رہی سپورٹ مل رہی ہے آپ کے چھاپنے کی ورہ سے اور آپ کی ان کے دفاع کرنے کی ورہ سے اور اگر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اصل میں نہ آپ نے ویزمائش میں ڈال دیا ہے نہ ہم بزرگوں کو بچا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کو بارتیں نکالنی نہیں چاہیئے تھی تو یار یہ بارتیں میں نے تو نہیں نکال لی ہیں بریلوی کا بچا جب دودھ پی رہا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو ساتھ یہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے کہ ایشولی تھانوین نے ایشولی رسول اللہ پڑھوایا تھا ہاں یہ بات ہے کہ بھی دیوبندیوں کی معنی اپنے بچوں کو چشتی رسول اللہ سکھاتی تھی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے لیکن آدھا کام تو پہلے سے تھا میرے آنے سے دنیا میں آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہو گئی ہے انہوں نے ایک سائٹ کی بارتیں سامول ارمین میں رکھی تھی اور جواب میں المحند آل المفند آئی تھی اب المحندس یعنی انجینئر المفندین اتنے سارے سٹھیاؤں کے اوپر کیونکہ المفند وہ خود انہوں نے یوز کیا تو میں نے کوئی اس میں نہیں وہ کہتے ہیں جناب آکے جی سپورٹ کر دیا سپورٹ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سپورٹ فوراں کھیچ لیں آپ آپ سارے علماء کٹھے ہوں جس طرح آپ لوگ رمضان نشریات میں افطاریاں کرنے کے لیے اور الیکشنوں کے اندر سیٹیں جیتنے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں فوراں میٹنگ کال کریں مجھے بھی بلا لیں اور کہیں ہاں جی انجینئر صاحب بیٹھو اور یہ ہم مشترکہ علامیہ جاری کریں کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والے اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے لکھنے والے اس کا دفاع کرنے والے سب کے سب گستاخ ہیں اور یہ بدترین لوگ ہیں ہم ان سے لانے براد کرتے ہیں تو میں اس کلیپ کو رکارڈ کروں گا چشتی رسول اللہ کلیپ ڈلیٹ کر دوں گا اپنے والا آپ والا چڑھا دوں گا کتنا سان ہے اشوال رسول اللہ کے اوپر بھی یہ کریں جو بریلوی ایک سو سال سے کروڑوں بریلوی چیخ رہے ہیں کہ یہ گستاخان ہے علمداد رسالہ مزہ کی بات ہے یہ رسالہ چھاپ بھی بریلوی رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس لیے کہ یہ کتاب نہیں تھی یہ مہانہ میکزین تھا مہانہ میکزین تو ایک ہی دفعہ وہ تیرہ سو چھبیس اجری کے اندر چھاپ گیا بار بار تو نہیں چھپتا نا وہ تو معنی نکلتا ہے نا اگر آپ کہیں کہ آٹھ سے سو سال پہلے کوئی اخبار چھپی تھی تو وہ اخبار روزانہ تو نہیں سو سال تک چھپتی رہ گی وہ ایک بار سالہ چھپا ختم ہو گیا تو وہ ختم ہوتا تھا تو بریلوی انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ سالہ چھاپنا شروع کر دی ابھی بھی آپ کو جتنے ورجن ملیں یہ بریلوی چھاپ رہے ہیں ورنہ وہ تو منتھلی تھا یہ کتاب نہیں تھی یہ شریف ثانوی کی جس طرح حفظ الایمان کے اندر اس نے گستہانہ عبارتیں لکھی ہیں تو وہ عبارت ہے نا یہ ایک رسالہ تھا وہ ایک ہی اس مہینے میں سفر کے مہینے میں چھپا ختم ہو گیا انہوں نے کہا نہیں ہی اسی دوبارہ چھاپا گئے تو مجھے بتا ہے یہ بار بار جو چھاپ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہود و نصارہ نبیل اسلام کو جادوگر کہتے تھے نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ کہتے تھے اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑتا ہے ایک عجمی غلام ہے جو اس کو یہ پڑھاتا ہے صبح و شام یہ سب گستہ خانہ باتیں جو کافر کرتے تھے نبیل اسلام کے بارے میں جب میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ میرا کلپ بنا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ نبیل اسلام کو کیا کہہ رہا ہے اور اپنے بارے میں ان کا اٹیچوڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ عالمداد رسالہ بریلوی چھاپ رہے ہیں تو ان کو کہیں جس میں گستہانہ یہ بات لکھی آپ چھاپ رہے کیوں ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں چھاپ رہے کہ ہم اسے ہون کرتے ہیں اس لیے تاکہ پبلی کو بتائیں کہ یہ گستہ آکھ ہیں تو سر چشتی رسول اللہ پھر کیوں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت وہ تو آپ عقیدہ پیش کر رہے ہیں اس لیے تو نہیں چھاپ رہے کہ آپ چھاپ کے کہیں گے یہ غلط ہے وہ تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی ویڈیوز ڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ یہ ایک ایک کلپ مجھے بنا کے دے دیں تو کادیانیوں کو سپورٹ ملنا بند ہو جائے گی یہ آپ نے کادیانیوں کو خود سپورٹ فرام کی ہوئی ہے جب تو کسی کادیانی سے ملتا ہے تو گمبد خزرہ میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے سر اس کے نیچے ایک اور جملہ لکھیں جب تو ہشت بہشت میں چشتی رسول اللہ چھاپنے والے فرقے اور ان کے بزرگوں کے کسی ماننے والے اور ان عبارتوں کا دفاع کرنے والے اور ان عبارتوں کو ننگا کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بھونکنے والے سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے اے بھی لکھنا تھلے اور جب تو عال امداد رسالے میں عشب لیتھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے اور اس کے اوپر مناظرے کرنے والے سے اور اس کے خلاف بولنے والے پر بھونکنے والے سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے اے بھی لکھنا پورے جملے لکھنا پوری گال لکھ تو اچھا بڑا سام تھا یار آپ لوگ یہ دو جملوں سے ہی دسبردار ہونا تھا ہو جاتے کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر نہ آئے سر ادھر کیوں نہ آئے اسی کی وجہ سے تو وہ ادھر ہیں آپ اگر ادھر سیٹے ہوتے ہیں ان کو اٹھانا مارا کام تھا اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا اور وہ صرف اس وجہ سے کیا چونکہ میں نے چندے نہیں کٹھے کرنے ہوتے کہ ایک قادیانی کو مسلمان کر کے پہلے بریلیویوں کے پاس وہ جاتا ہے وہاں مسلمان ہوتا ہے پھر وہی کچھ رسے بعد دیوبندیوں کے پاس جا کے مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ادھر کا چندہ ادھر سے ڈیوائیڈ کرے ادھر کا ادھر سے سار ہوتا ہے یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہوتا ورنہ محل آگئے ہاں ویڈیو بنانی شروع کر دوں ان کو یہی چیز اٹرائٹ کی ہے کہ جو ہمیں جھوٹے سہارے تصوف کی عبارتوں کے اوپر دیئے ہوئے تھے کوئی بندہ تو آیا جس نے صوفیاء کو بھی اور غلامت قادیانی دجال کو بھی دونوں کے غلط نظریات کو غلط کہا ہے یہ چیز نے لوگوں کو ٹریکٹ کیا اگر آپ نہیں کریں گے تو میرے بھائی آپ تو پڑی لکھی دنیا ہے اب یہ جو آپ کی بیڑ بکری ہیں وہ تو آسطہ یہ آلموس ختم ہونے والی ہیں پچاس ساٹھ ساٹھ سال کی تو ہو چکے ہیں ان کے بیڑ بکری ہیں جو ہے اب تو جو آگے نوجوان نسل ہے وہ تو یوٹیوب کو دیکھتی ہے اور اپنی اکل بھی استعمال کرتی ہے تو آپ کی اولادیں تو یہ بات نہیں قبول کریں گے تو آپ کر لیں جس طرح وہ کہنے دیں خادم رجوی صاحب پیڑ پا کے ویکھ لو پیڑ پا لیں ایسی علمی پیڑ پایا ہے آجو تو اسی بھی اپنا مقدمہ رکھو میں بھی رکھنا ان باتوں کو جھگڑا بنانا اس طرح کی چھوڑی چھوڑی نیٹی گریٹیز کو پکڑنا اور پھر اس کو انگامہ کھڑا کرنا میں اس میں بہت لیول تک آگے جا سکتا ہوں لیکن میں آن اڈیڈنڈ ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ بھئی اصولی باتوں کو طے کریں آپ چھوڑی چھوڑی نیٹی گریٹیز پکڑیں گے تو یقین کریں پھر معاملات بہت دور تک جائیں گے ٹھیک ہے پھر کوئی بندہ بچے گا نہیں پھر میں ہر ایک چیز کا کرٹیکل نیلیسس کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں ان شخصیات کے اوپر بھی بات کروں جن کے لیے میں احترام کا رشتہ رکھتا ہوں پھر میں اس چیز کا لحاظ نہیں کروں گا ان کو سنگل اٹھ پھر میں اس طریقے سے کروں گا لیکن چونکہ میں آل لیڈی کشف الہام کے بارے میں جو میرا موقف ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورتحال ہے تو باقی جن کا زیادہ عشق رسول تڑپتا ہے نا تو وہ آئیں تو اگر زندگ یا مرتد کا حکم لگاتے ہیں تو اسے ایکزیکیوٹ کریں اور اگر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں سلطہ نہیں ہے حکومت نہیں ہے ہم ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے تو آئیں دھرنا دیں اور گورنمنٹ سے یہ چینج کروائے شکت میں اس میں تفدیلی کروائے میرے بھی شکو پڑے ہو میرا تو کہ لینا دینا نہیں ہے جب میں نے کہا دی یہ کافر تو بات ختم لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو کافر کہہ رہا ہے نا ہماروں کی جو غلطی ہیں نا ان کو بھی کسی طریقے کہہ دے ٹھیک ہے یہ میں کیسے کہہ دوں میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا میں نے کیا ملدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا مجھے تو اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے آپ لوگوں کو تو نہیں ہے تو آپ لوگوں کو تو لاکھ پتا جائے گا نا آگے جا کے اس طرح کی دون امریکہ ویسے تو ادھر ہی جتنی زلط اور خوارین کو کاٹنی پڑ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایک ہوئے میں تو اچھا یہ باتیں میں کوئی کسی سے ہمدردی کی بھیک مانگنے کی نہیں کر رہا واللہ مجھے تو مزیعہ بار ہے میچ کلنے کا میں تو چاہتا تھا کہ میں اس کو ٹاپک بنواؤں کہ ہر جگہ یہ چیز ڈسکس ہو میرا تو مقصد پورا ہو گیا کیونکہ آپ جو ڈسکس ہو رہی ہے نا اسی میں ماری جیت ہے لوگ خود ہی لہمتیں بھیج رہے ہیں ان کے اوپر ان کا یہ تھا کہ یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہ ہو مٹی پڑی رہے آپ چونکہ ڈسکس ہو رہے تو ڈسکس ہونے سے کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے اب جب میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کر دی ہے کہ حسامل عرمین کے اندر عالی حضرت نے انیس سو پانچ میں علماء دیوبند پہ کفر کا فتوہ لگا کہ انہوں نے رشید احمد گنگوئی اور شلی تھانوی کو کادیانیوں کا دم چلا کا ہے جب عالی حضرت کروڑوں بریلیوں کے امام دیوبندیوں کو کادیانیت کا آفشوٹ سمجھتے ہیں تو پیچھے تو بات ہی ختم ہوگی پھر میں نے تو کوئی نہیں بات نہیں کی ہے یہ تو آپ آپس میں تحق کریں کہ آپ بیسے کون کادیانیوں کی اولاد ہیں مارے لئے تو سارے برابر اسی اعتبار سے ہوں گے کہ ہم تو غلامت کادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں چشری رسول اللہ اور اشری رسول اللہ کے اوپر بھی ہم عبارت کے اوپر کفری فتوہ لگاتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے اس پر اسلام کا فتوہ لگاتا ہے تو آئے لگائے پھر وہ جانے اور اللہ جانے اور عشقان رسول جانے اور ٹو نینٹی فائف سی جانے تو ان کو پتہ ہی اس طرح نہیں ہوگا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پوزیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں جو زیاد کے اندر نہ پڑا کریں اصولی بات لیا کریں اور ایسا اصول کھڑا کیا کریں جس کے اوپر آپ کھڑے رہ سکیں جذبات کے اوپر کر جائیں گے تو میرے جذبات بہت کچھ کہتے ہیں میں نہیں کرتا وہ اس لیے کہ میں اسے علمی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکتا آپ دیکھ لیں ایک زمانہ تھا سنیوں کو پٹی پڑائی گی تھی کہ جی وہ شیعہ کیا ہوں کہتا ہے کہ یہ کافر ہے کیوں صحابہ کو گلی نکالتے ہیں اب اللہ کے فضل سے کوئی سنی مولوی اجورت نہیں کرتا کوئی ایک لیاں جو یہ اجورت کر دے کہ صحابہ کو گلی دینے والا کافر ہے کیونکہ ان کو پھر نیچے مسلم اور بخاری کی دیسے آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں جی صناب یہ یہ ان دیسوں کے بارے میں یہ تو ان لانتوں کے اور گلی نکالنے کے بانی تو یہ ہے آہ وہ کہہ رہا ہے یہ صحابہ کو گلی دینے فسک ہے گناہ کبیرہ ہے ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے اچھا جی آج کے چودہ سو سال کے بندے کا تو ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے اور جو اس زمانے میں مبارک زمانے میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے اس کا ایمان بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس پہ آگے پھر چیخ پا ہو جائیں گے اسی لئے یہ ایک ڈسکیشن کو علمینی اینہ دینا چاہتے یہ اس کو نہ اس میں دھانگلی کرنے کی کوشش کرتے ٹھیک ہے کریں جناب پیڑ پایا ہے ساڑا بھی علمی پیڑ پی ہے بھرکو پھر کے ارزرن نکل دا ہے تو انواللہ نے تو آٹی زندگی دکھاتا ہے کتنے بابیں ملے ہیں مجھے کئی بھائی ملتے ہیں ساڑے اببا جی کہندہ نے چولی چکے یعنی میری نسل برباد کرتی تھی میں کہا بالکل یہ بجال دی یا تازہ ہوں دی تو اببا جی نوے کے اب بجال بھی ہی کہندہ سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور وہ سور انفال میں آیا کہ اللہ اسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے اگر یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی پیروین ہی کر رہے ہیں نعوذ باللہ اس کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے جدا کیا سر اے تو اڑے والدین دی چولیاں اٹھ دی ہیں انہیں اللہ بخشے تو اڑے اونا دے بزرگان دی اونا دے بزرگان دی اونا دے بزرگان دی ابو جائل صاحب اونا دی یاد تازہ ہوں دی وڈے بزرگان دی یاد تازہ ہوں دی تو ٹھیک ہے اٹھائیں یہ علم کی دنیا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں سچائی کی جیت ہوگی ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور جذبات میں اگر میرے موہ سے ایک غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی تو عفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد باللہ الہ الا انتا استغفر جزاکم اللہ خیرہ